موسیقی السلام علیکم اپنے برماند اسے پلال پرم ویڈیو والی سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے اندرہ منبوکس کرنے جا رہے ہیں نوکیا کی طرف سے لانچ کیے گئے ایک نئے ہینسٹ کو جس کا نام ہے نوکیا ٹو اگر آپ لوگ نوکیا کا سمارٹ فون خریدنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر سب سے سستا نوکیا کا سمارٹ فون یہی موبائل فون ہے اور اس موبائل فون کی اگر آپ پرائس کی بات کرتے ہیں تو وہ گیارہ ہزار چار سو تیس روپے کے قریب ہے اس کے علاوہ میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو اس موبائل فون کی انبوکسنگ پروائیٹ کروں گا اور کل یا پرسوں کے دن میں اسی چینل کے اوپر اس موبائل فون کا مکمل ریویو پوسٹ کروں گا جس کے اندر میں اس کا کیمرہ ٹیسٹ کروں گا گیمنگ ٹیسٹ کروں گا اور اوورال اس کے بارے میں اپنے اوپینئنس بتاؤں گا کہ یہ موبائل فون بائے کرنے کے قابل ہے یا نہیں تو آئے اس کی انبوکسنگ کی طرف چلتے ہیں تو اب چلتے ہیں اس موبائل فون کی انبوکسنگ کی طرف اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا باکس بھی دوکیا کے دوسرے فون کی طرح ہی ہے بس فرق یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ریکٹینگلر باکس ملتا ہے اس موبائل فون کو شہاب لنکس والوں سے بائے کیا تھا میں نے اور آپ پرائیس دیکھ سکتے ہیں گیارہ ہزار چار سو تیس روپے اس کی پرائیس ہے باکس کے سائٹ کے اوپر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی چھی ڈیٹیلز مل جاتی ہیں اس کے اوپر ایڈویس ٹیلیکوم کا لیبل آ رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں آٹھ میگا پکسل کا بیک کیمرہ ہے پانچ میگا پکسل کا فرنٹ ہے کوالکم سناپ دیگن ٹو ون ٹو کا پروسیسر ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ون جی بی ریم ہے اور تقریباً چار آزار ایم ایس کی بیٹری ہے تو اوورال اس موبائل فون کی جو مین چیز ہے وہ اس کی بیٹری ہی ہونے والی ہے اس موبائل فون کے باکس کو اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ موبائل فون کس طرح کا دیکھنے کو ملے گا اب ایک انٹرسٹنگ چیز جو کہ میں نے ابھی ابھی ریالائز کیا وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کی باڈی نوکیا کے دوسرے فون کی طرح ایلومینیم سے بنی ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پر کوئی پلاسٹک باڈی دیکھنے کو ملے گی بے شے کہ نوکیا کا سب سے سستا موبائل فون ہے لیکن یہاں پر بھی جو آپ کو بیلڈ کالٹی دیکھنے کو ملے گی وہ کافی ہائر انڈ ہونے والی ہے اور اوپر کی طرف جیز کا لیبل لگا ہوا ہے جو کہ میرے خیال سے آپ کو چھ مہینے تک ایک جی بی فری انٹرنیٹ پروائیڈ کرے گا میں یہاں پر سیل کو اوپن کر لیتا ہوں اور نکال لیتے ہیں اس کو باکس سے باہر اور یہ آگیا موبائل فون اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ میری سوچ سے تھوڑا بڑا ہے میں اس سے چھوٹا موبائل فون ایکسپیکٹ کر رہا تھا تو یہ موبائل فون آ چکا ہے میرے ہاتھ میں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی پریمیم لکنگ موبائل فون ہے گیارہ ہزار روپے کے حساب سے اتنی اچھی پریمیم بیلڈ میں نے کسی اور موبائل فون کے اوپر نہیں دیکھی آپ کو الومینیم کی ایجز ملتی ہے بلیک بیگ جو ہے وہ اس کی پلاسٹک کی ہے اور میرے خیال سے ریموویبل ہے ہم اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں باکس کے اندر سب سے پہلی چیز جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ آپ کا وارنٹی کارڈ ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو وارنٹی ہے وہ جینوری 2013 سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو ابھی اس کی وارنٹی بھی سٹارٹ نہیں ہوئی اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک گیٹ سٹارٹڈ کا گائیڈ ہے اور اس کے بعد آپ کو وہی ٹپیکل اسیسریز دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ اس سے پہلے کسی بھی نوکیا فون میں آیا کرتی تھی جہاں پر آپ کے پاس ایک چارجر ہے اور انٹرسٹنگلی اس کا جو چارجر ہے یہ دو ایمپیئر کا چارجر ہے تو یہ آپ کی بیٹری کو نارمل چارجر سے تیز چارج کر دے گا ایک مایکرو یو ایس بی کی کی کیبل ہے اور اس کے علاوہ میرے شعال سے نوکیا کی جو ہمیشہ کی طرح ہے ہمیں ہینٹریز ملا کرتی ہیں وہ ہینٹری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہینٹری کا ڈیزائن ہے وہ کافی حد تک وہی ہے جو کہ نوکیا کے بار فونز کے ساتھ آتا ہے تو ہینٹری کے ڈیزائن کے اندر کسی قسم کا کوئی چینج نہیں کیا گیا اور آپ کو کافی کلاسیکل لک کی ہینٹری مل جاتی ہے اور یہ موبائل فون سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلی جو اس کی انسٹرکشن ہے وہ یہی ہے کہ موبائل فون آٹومیٹیکلی اردو کے اندر سٹارٹ ہوا ہے تو اگر آپ لوگ اسے انگلیش کے اندر کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس کی سیٹنگ چینج کرنا پڑے گی خیر میں اس موبائل فون کو جلدی سے سیٹ اپ کر لیتا ہوں تاکہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا ٹائم بچایا جا سکے اور ایک بات میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں کہ اس موبائل فون کے اندر آپ کو جو سکرین لگی ہوئی ملتی ہے وہ ہے پورے پانچ انچز کی اور اس کے اندر آپ کو ملتی ہے لٹی پی ایس ٹیکنالوجی والی سکرین یعنی کہ ایک LCD ہے اور اس کی ریزولوشن ہے 720P اس کے علاوہ یہاں پر الیومینیوم گنسٹرکشن ہے اور پروسیسر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کالکم کا سناب درگن 212 ہے تو یہ کوئی فاسٹ پروسیسر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے دے ٹو دے یوزیج کے اندر میرے خیال سے آپ کو انف سپیس پروائیڈ کر دے گا اور انڈرائیڈ کا ورجن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا 7.1.1 ہے اس کے علاوہ فرنٹ کیمرہ جو ہے وہ 5 میکا پکسل کا ہے اور بیک کیمرہ 8 میکا پکسل کا ہے اب اس کے کیمرہ کے اندر مجھے ہلکا سا بلو کلر نظر آ رہا ہے جس کے بارے میں میں سمجھ نہیں سکرا کہ ایسا کیوں ہے میں اس کی برائٹنس کو فل کر لیتا ہوں تب دیکھتے ہیں کہ اصل میں ایسا ہو رہا ہے یا مجھے لگ رہا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کیمرہ پر بھی فیل ہو رہا ہوگا کہ جب میں اسے اوپر کی طرف لفٹ کرتا ہوں تو یہ مسئلہ آ رہا ہے مجھے نہیں شیورٹی کہ یہ نوکیا کے فون کا مسئلہ ہے یا پھر یہاں پر جو لائٹس ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو اس موبائل فون کو مکمل طور پر میں ٹیسٹ کروں گا اور اس کے بعد اس موبائل فون کے ریلیٹر جو اپینینز ہیں وہ میں اپنے پوسٹ کروں گا فرنٹ کیمرہ کی بات کر لی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 5 میگا پیکسل کا فرنٹ کیمرہ ہے اور یہاں پر وہ مسئلہ مجھے فیس کرنے میں نہیں آ رہا تو اب اس موبائل فون کے اندر جو سم سلوٹس ہیں ان کو کھولتے ہیں اور میرے خیال سے اس کی جو بیک ہے وہ ریموویبل ہے نیچے والی سائٹ پر آپ کو ایک چھوٹی سی نوچ نظر آتی ہے اور اس کے طرح بڑی آسانی سے اس موبائل فون کو اپن کر سکتے ہیں اور اس کی جو بیٹری ہے وہ نون ریمویبل ہے تو آپ اس کی بیٹری کو ریمووی نہیں کر سکتے آپ کے پاس ایک سم یہاں ڈلے گی دوسری سم یہاں ڈلے گی اور ایک میمری کارٹ کی بھی اپشن ہے تو یہ دیول سم موبائل فون ہے اور اس کے ریلیٹڈ جو نیکچ ویڈیو ہے وہ میں جلدی پوست کر دوں گا I hope آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ نوکیا ٹو کے ریلیٹڈ میرے اپنینز جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں کئی پر میرا فیس آ رہا ہوگا ویڈیو کے بالکل نیچے ریٹ کے لگا سبسکرائب بٹن آ رہا ہوگا تاکہ جب اس موبائل فون کا مکمل ریویو اپلوڈ ہو آپ تک وہ ریویو پہنچ جائے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نئے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ نیچے آنے والے بیل کے بٹن کے اوپر بھی کلک کر لیں تاکہ ویڈیو کے اپلوڈ ہونے پر آپ کو نوٹیفکیشن بھی آ جائے ویڈیو پسند دیں گے تو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی this is Bilal signing off اللہ حافظ